السلام علیکم پاکستان زندہ باد ایمڈی کیٹ کے وہ تمام تر سٹوڈنٹس جن کے بڑے اہم سوالات ہیں بڑی کوئی ایک سی اور مختصر سی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے آنسر میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سر پنجاب کے پی بلوٹستان اور اس کے ساتھ سندھ کی یونیورسٹیز کو جو دو دن پہلے خط لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی دیکھیں اس میں تمام تر چونکہ تین دن پہلے جب قادر پٹیل آئے پی ایم سی کانسل سے ملاقات کی صدر نائب صدر سے ان کو کہا کہ ایک ہی دن ہم ایمڈی کیٹ کروائیں گے لیکن تمام تر یونیورسٹیز کو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا نام دیا گیا ان سے رابطہ کیا جائے پنجاب میں یو ایچ ایس کو یہ زمنداری دی گئی خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ چونکہ اس سے پہلے تین سال باقاعدہ ہو چکے ہیں آپ نے ایمڈی کیٹ کیا انعقاد کیا ہے یہ کنہ دوبارہ سے مشکل ہوتی ہے انتظامات کرنا باقاعدہ دیگر چیزوں کو دیکھنا تو یہ پوچھا گیا ہے ہمیں بتائیے کتنی دیر میں آپ جو ہے ایمڈی کیٹ آپ کے لیے آسان ہے اس کا انعقاد کرنا اس حوالے سے پوچھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی متعلقہ جو صوبائی حکومت ہے ان سے بھی اس کی اجازت لیں اور ہمیں بتائیں اب ایمڈی کیٹ جو ہے جی ایک دن ہوگا اور اس کا سال بس کیا ہوگا یہ بھی بڑا اہم سوال ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہوں یہ تجاویز ہیں جو کہ اس وقت سوچی جا رہی ہیں پی ایم سی کاؤنسل کے بارے میں لیکن اس کی ختمی جو اپروول ہوگی وہ آئندہ ہفتے جو پی ایم سی کاؤنسل کے اجلاس ہے اس میں ممکنہ طور پر دی جائے گی اور اس میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ جو سال بس ہوگا وہ ایک ہی سال بس ہوگا یعنی کہ جو نیشنل سال بس ہے وہی ہوگا اور پی ایم سی کا سال بس ہوگا تمام صوبوں کی جو یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹری یونیورسٹیز ان کو بالکل اس طرح یوز کیا جائے گا جس طرح لاسٹ ایر پی ایم سی کاؤنسل نے ایک پرائیویٹ فرم کو یوز کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے اس ٹیسٹ کے انعقاد کروا دیں تو ان یونیورسٹیز کو یوز کیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں چونکہ ایک ہی دن ملک بھر میں جو ہے وہ ٹیسٹ کے انعقاد ہوگا تو اس لئے ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں اس کے انعقاد کروانے میں لیکن سال بس وہی ہوگا لیکن اس میں ہوگا یہ کہ اگر دو لاکھ کوئسن بینک ہے تو اس میں سے چند وہ یوز کر لیں گے چند وہ یوز کر لیں گے اس طرح ہوگا اور آخر میں جی یہ ہے کہ جو اجلاس ہے پارلیمنٹ کا وہ اکتوبر میں جا چکا ہے اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ اپروف کب ہوگا کب پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں لیکن اس سے پہلے تمام طرح معاملات ہوں گے وہ پی ایم سی ہی ان کو دیکھے گا تھانکیو سو بڑی مچ اللہ حافظ